یہ ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں رسول حمزہ طوف کی کتاب میرا داغستان آواز وجی احمد صدیقی کس طرح ایڈیٹر کو کھڑکی سے باہر پھینکا گیا آواز زبان کے ایک شاعر نے ایک اخبار کے ایڈیٹر کے پاس کچھ اشار بھیجے جو نئے سال کے پہلے شمارے کے لیے لکھے گئے تھے اشار اچھے تھے اور اخبار میں شائع ہوئے خوش قسمت شاعر کے دوست احباب اس کے گھر جمع ہوئے شاعر نے بڑے فقر کے ساتھ اخبار کھولا اور دوستوں کو اشار سنانے لگا اچانک اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اس نے دل پر اس طرح ہاتھ رکھا جیسے کوئی تیر پیوست ہو گیا ہو اور اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا دوستوں نے بڑھ کر اسے سنبھالا پانی پلایا کچھ دیر بعد جب اس کی طبیعت سملی تو دوستوں کو اس اچانک تبدیلی کا سبب معلوم ہوا بات یہ تھی کہ ان اشار میں سے چار مصرے نکال دیئے گئے تھے وہ بھاگا بھاگا اخبار کے دفتر میں پہنچا وہ کون تھا جس نے میرے ان چار بہترین میمنوں کا گلہ کاٹ دیا جنہیں میں نے آپ کے اخبار کے مرغزار میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا کس نے میرے چار مصرے خارج کر دیئے میں نے کیا ہے بات کیا ہے ایڈیٹر نے سکون سے جواب دیا تمہاری حمد کیسے پڑی ہمارے پاس کچھ ایسا مواد آ گیا تھا جسے فوری اشارت کے لیے دینا تھا اور جگہ کی ضرورت تھی اگر تم شائر کی اجازت کے بغیر اس کی نظم کے مصرے باہر نکال سکتے ہو تو میں بھی تمہیں کھڑکی کے باہر پھینک سکتا ہوں شائر نے جس کی رگوں میں پہاڑی باشندوں کا خون دوڑ رہا تھا ایڈیٹر کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر پکڑے اور واقعی کھڑکی سے باہر پھینک دیا معاملہ صرف دوسری ہی منزل کا تھا کھڑکے کی نیچے فرش بھی کچھ زیادہ سخت نہ تھا بہرحال مقدمہ چلا اور شائر نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا جان کے بدلے جان دات کے بدلے دات اس نے میری قطع و برید کی تھی میں نے یہی عمل اس پر دورا دیا میں جانتا ہوں کہ ایڈیٹر موصوف اب بھی قطع و برید تو کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر وہ ایڈیٹر کیسے رہ سکتے ہیں مگر اب وہ قطع و برید سے پہلے مصنف سے اجازت لے لیتے ہیں اپنی یاد داشت سے اببہ نے دو ڈرامے لکھے موچی ایک کا عنوان تھا اور کوڈو لاف کی شادی دوسرے کا پہلے یہ ڈرامے تھییٹر میں گئے وہاں سے محکمہ ثقافت میں اور پھر داغستان کی آرٹ کانسل میں اببہ کو یہ بات قطعی طور پر معلوم تھی کہ ڈرامے یہی تک پہنچے ہیں آگے نہیں بڑھے ہیں مگر آرٹ کانسل کے دفتر میں ڈراموں کے بارے میں سبھی نے لاعلمی کا اظہار کیا جس طرح کوئی چروہا پہاڑیوں میں گم ہو جانے والی بھیڑ کو تلاش کرنے نکل کھڑا ہوتا ہے اور اس کی فکر نہیں کرتا کہ موسم کیسا ہے اور رات کتنی گزر چکی ہے اسی طرح اببہ بھی اپنے ڈرامے کی تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے کانسل میں ڈراموں کے لیے ایک خاص آدمی کو نگرہ بنا دیا گیا تھا انہیں بھی ایڈیٹر ہی کہا جاتا تھا اببہ ان سے ملے ایک گھنٹے سے زیادہ دیر تک دونوں بات چیت کرتے رہے اچانک اببہ کو احساس ہوا کہ جب باتیں موسم چراغاؤں بھیڑوں گھوڑوں اور گائے بھیسوں کی ہوتی ہیں تو گفتگو میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی مگر جہاں عدب اور ڈرامے کی بات چلی ایڈیٹر صاحب جو کچھ کہتے ہیں اس کا ایک لفظ بھی اببہ کی سمجھ میں نہیں آتا لیکن ایڈیٹر صاحب ہے کہ ڈراما نگاری کے بارے میں بڑے مستنت انداز میں فتوے سادر کرتے جا رہے ہیں اور اببہ کو مسلسل یہ مشورے دے رہے ہیں کہ اچھا ڈراما کس طرح لکھا جا سکتا ہے اببہ کچھ دیر بعد ضبط نہ کر سکے اور انہوں نے صاف صاف پوچھ لیا تم ہو کیا کس طرح کی تربیت تم نے حاصل کی ہے اور آرٹ کانسل سے وابستہ ہونے سے پہلے تم کہاں کام کرتے تھے میں کالج کا فارغ تحصیل ہوں ایڈیٹر صاحب نے ذرا فخر کے ساتھ کہا میں نے مویشیوں کے علاج کی تعلیم حاصل کی ہے اور یہاں میرا تقرر ہوا ہے تو کیا میرے ڈرامے گائے بھینسے ہیں کہ تم ان کا علاج کروگے کیا کبھی کسی شائر نے بھی مویشیوں کے ڈاکٹروں کو مشورہ دیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا تو پھر ایسا کیوں ہے کہ جس کا بھی جی چاہے شائروں کو مشورہ دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہو خدا کرے ایسا نہ ہو کہ میری کتاب بھی کسی ایسے ہی ایڈیٹر کے ہاتھ پڑ جائے تو مویشیوں کا معالی رہا ہو اور جو عدب کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ جانتا ہو ابو طالب اور ایڈیٹر کا معاملہ ایک ایڈیٹر صاحب نے ابو طالب کے ایک مسوڑے پر اس طرح ہاتھ مارا جیسے کوئی پہاڑی کوہ لڑائی میں کام آنے والے کسی سورما کی لاش پر چوچ مارتا ہے کٹی پھٹی حالت میں پروف کی کاپیاں ابو طالب کے پاس پہنچیں انہوں نے مسوڑے کا جائزہ لیا اور حیرت زدہ رہ گئے میرے ہرے بھرے مرغزار میں گھوڑے چھوڑ دیے گئے جنہوں نے اسے پامال کر دیا ہے جہاں کبھی پھول تھے وہاں اب دلدل ہے اسکول کا طالب علم املا کی غلطی کرتا ہے تو استاد اسے درست کر دیتا ہے نجانے یہ استاد کہاں سے آ گیا ہے جس نے اس فیصلے کا حق حاصل کر لیا ہے کہ میری زندگی میں کونسی چیز غلط تھی اور کونسی چیز صحیح پھر ابو طالب نے ان تبدیلیوں پر غور کیا جو ایڈیٹر صاحب نے کی تھی اور چیخ پڑے اوہ اب میں سمجھا یہ ایڈیٹر صاحب کس گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری کتاب کی زبان وہی ہو جو ان کے گاؤں میں بولی جاتی ہے مقامی بولیاں تو ہمارے یہاں بہت ساری ہیں لیکن زبان ایک ہی ہے اور قوم بھی ایک ہے اگر ہر ایڈیٹر ہمیں اپنے اپنے گاؤں کی طرف گھسیٹنے لگے تو ہم شاعر اس وحدت کو کبھی جنم نہیں دے پائیں گے جسے ہماری شاعری کہا جاتا ہے چنانچہ میں بھی اپنے ایڈیٹر سے کہتا ہوں یہ بات نہ بھولیے کہ دنیا میں آپ کے گاؤں کے علاوہ دوسری بستیاں بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی بنیادی طور پر ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں آپ کی رائے موضوع اور مناسب ہوئی تو میں اس پر ضرور توجہ دوں گا لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ اپنی شاعری سے میری محبت اتنی ہی گہری اور شدید ہے جتنی خاندانی دشمنیاں اور یہ کوئی آج کا احساس نہیں ہے بہت پہلے جب میں نوجوان تھا میں نے اپنی ایک نظم اس طرح شروع کی تھی جیسے جلتی ہے انتقام کی آگ میرے سینے میں ایسے ہیں اشعار جیسے اہلِ حوث کی نظروں سے ہوں چھپے حسن و عشق کے اسرار میں نے اس نونحال کو پالا اس کی چیخوں سے زندگی پائی میں گھڑی ساز ہوں گھڑی کی طرح اس کا آہنگ دین ہے میری نتق کے بہر بے کراں سے میں چونکہ موتی اسے سجاتا ہوں جیسے مہمان کے لیے گھر میں سب سے بہتر شراب لاتا ہوں بیٹیاں میرے دیس کی جزدم اون کے رنگ آزماتی ہیں جب بھی آتی ہے شب کی دو گھڑیاں مجھ کو فکر سخن میں پاتی ہیں شیر گو ہوں گے مجھ سے بہتر بھی ہم میں ہر ایک اپنی منزل ہے میری منزل مجھے ملی کے نہیں یہ بتانا تو آدھ مشکل ہے ان میں شامل ہے زندگی میری گو یہ اشعار میرے کم تر ہیں آپ ایڈیٹر نہ باندھئے ان کو میرے تخیل کے یہ شہ پر ہیں میرے بچوں کو دوسروں کا لباس آپ پہنائے بھی تو کیا ہوگا انسگر آپ کو شکایت ہے مجھ سے کہیے یہی بھلا ہوگا میں نے اسی زمانے میں ایک ڈراما پہاڑی دو شیزہ بھی لکھا تھا یہ ڈراما داغستان کے کئی تھیٹروں میں سٹیج کیا گیا اور اس ڈرامے کا جو حشر ہوا وہ بھی ملاحظہ ہو ڈرامے کے آخری مناظر میں ہیرو ہیروین کو قتل کر دیتا ہے اس پہاڑی دو شیزہ کے اس انجام پر مجھے بے انتہا غم تھا جب میں قتل کے مناظر لکھ رہا تھا تو دل غم سے بوجھل تھا اور ہاتھ کاپ رہے تھے لیکن انجام بدلنا میرے بس میں نہ تھا واقعات کی اپنی منطق ہوتی ہے اور صورتحال کچھ ایسی تھی کہ پہاڑی دو شیزہ زندہ نہیں رہ سکتی تھی چنانچہ آواز تھیٹر میں ڈراما اسی طرح سٹیج ہوا اور اگرچہ دیکھنے والوں کو پہاڑی دو شیزہ کے انجام پر مجھ سے زیادہ ہی رونا آیا مگر ہر ایک یہ محسوس کر رہا تھا کہ ان حالات میں اس کے علاوہ کوئی اور انجام نہیں ہو سکتا تھا دارغین تھیٹر میں اس ڈرامے میں رد و بدل کیا گیا لڑکی قتل نہیں کی گئی بلکہ اس کی ظلفیں کاٹ لی گئیں یقینا یہ بھی بہت بڑا علمیہ ہے پہاڑی علاقوں میں کسی لڑکی کی ظلفیں تراش دی جائیں تو موت سے زیادہ اندھوناک حادثہ سمجھا جائے گا پھر بھی یہ موت تو نہیں ہوتی کومیک تھیٹر میں نہ تو یہ پسند کیا گیا کہ وہ مر جائے اور نہ یہ کہ اس کے بال کار دیے جائیں اس کے بجائے انہوں نے اسے اندھا کر دیا یہ بھی بہت بڑا حادثہ ہے غالباً مر جانے یا بالوں سے محروم ہو جانے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑا حادثہ بہرحال وہ پہاڑی دو شیدہ زندہ رہی اور اپنی ظلفوں کے ساتھ زندہ رہی کومیک تھیٹر والے یہی چاہتے بھی تھے چیچن تھیٹر والوں نے سب سے آسان راستہ اختیار کیا لڑکی کو مارا کیوں جائیں اس کے بال کیوں کاتے جائیں اسے اندھا کیوں کیا جائیں ان سب کی ضرورت کیا ہے اسے زندہ کیوں نہ رہنے دیا جائیں چنانچہ ہر پروڈیوسر نے اپنے اپنے طور سے میرے ڈرامے کو نیا روپ دیا اور یہ بھول گیا کہ ہیروین پر رحم کر کے اس کی زندگی بچالی جائے گی مگر ڈراما قتل ہو جائے گا اور یہ ساری تراش خراش ڈراما نگار کو تو جانے دیجئے خود ناظرین کے لیے بہت بڑی زیادتی ہے اببہ نے ایک بار اخبار میں چھپی اپنی نظمیں دے کر کہا تھا میری نظمیں جلادوں کے ہاتھ میں پڑ گئی تھی انہوں نے جسم کا ایک حصہ بھی صحیح سالم نہیں رہنے دیا محمود محمود نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی بات یہ ہے کہ ان کی کوئی کتاب ان کی زندگی میں شائع نہیں ہوئی اگر وہ دیکھ لیتے کہ بعض ایڈیٹروں نے ان کی نظموں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو یقین مانئے وہ ایک بار پھر موت کی عذیت جھیل لیتے پہاڑی راستوں پر جدید ڈھنکی کاریں نہیں چل سکتی ایڈیٹروں نے جب مردوں کو بھی نہیں بخشا تو پھر میں اپنی نظموں کو ان کے دست غضب سے کیسے بچا سکتا ہوں ایڈیٹر صاحب میں نے جو کچھ کہا ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ آپ کے لیے کہا ہے میں جانتا ہوں کہ ایسے ایڈیٹر بھی ہوتی ہیں جو عدیب کے لیے اقل مند اور مہربان مشیر کی حیثیت رکھتے ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کا شمار اسی طرح کے ایڈیٹروں میں ہے آپ کے ساتھ کام کرنا باعث رحمت ہے یقین رکھئے مسودے کے ہاشیے پر آپ کے ہاتھوں لگائے گئے کسی ایک نشان کو بھی میں نظرانداز نہیں کروں گا چاہے وہ استجابیہ علامتیں ہوں چاہے تشریح طلب سوالوں کے نشانات چاہے وہ نشانات جن کے ذریعے آپ کتاب کو بہتر بنانے کے لیے کوئی سطر بدل دینے یا کوئی لفظ تبدیل کر دینے کا اشارہ کریں میری کتاب میں ہو سکتا ہے ایسے جملے ہوں جن میں ربط نہ ہو اور جو خراب دات کی طرح ڈھیلے ڈھالے ہوں مجھے احساس ہے کہ بعض خیالات اور جملے بار بار دورائے بھی گئے ہیں برائے کرم میری خامیوں اور لگزشوں کی تلاش کر کے ان کی نشاندی ہی کیجئے اور مجھے بتائیے یوں تو ایک دماغ بھی کافی ہوتا ہے مگر ڈیڑھ دماغ مل جائیں تو بات اور بھی زیادہ بن جاتی ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم دونوں ملیں گے تو یکسہ طور پر باہوش اور صحت مند دماغ اور چار ہاتھ مل جائیں گے اور سارا کام بڑی تیزی کے ساتھ انجام پا جائے گا آج اگر معمولی سی جھڑپ ہو جائے تو وہ کل کسی جھگڑے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے آپس میں ایک بار لڑنا اس سے بہتر ہے کہ ہم ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں اور ہاں میری مبالغہ آمیز تاریف سے ضرور رشتناب کیجئے گا ایک شکاری نے خرگوش کی بڑی تاریف کی کہ وہ ڈرا نہیں بلکہ اس کے سامنے پہاڑ کی ایک چٹان پر چھلانگیں لگاتا رہا اس شکاری کا مقصد خرگوش کا شکار نہ تھا مگر خرگوش اپنی تاریف سے اس قدر خوش ہوا کہ اس نے یہی عمل ایک اور شکاری کے سامنے دوھرا دیا جو شکار کی غرض سے ہی آیا تھا نتیجہ جو ہوا وہ اتنا آیا ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ کا کام نیکی کر دریا میں ڈال کے مترادف ہے پڑھنے والا جب کسی کتاب کا انتخاب کرتا ہے تو وہ مصنف کا نام پڑھتا ہے اور پھر اس مصور کا جس نے اپنی بنائی تصویروں کے ذریعے کتاب کی آرائش کی ہو مگر وہ کبھی یہ دیکھنے یا جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ کتاب کا ایڈیٹر کون ہے ہے نا یہی صورتحال یہ بات سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ شاعر قوم کی آواز ہوتا ہے مگر یوں لگتا ہے کہ کبھی کبھی ایڈیٹر بھی لوگوں کا نمائندہ بن جاتا ہے ایک بار میں ایک عشقیہ نظم لے کر ایک ایڈیٹر کے پاس پہنچا اس نے نظم پڑھی اور سر ہلاتے ہوئے جواب دیا کہ یہ شاعر نہیں ہو سکتی کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اسے نہیں پڑھیں گے انہیں تمہاری بیوی سے کیا دلچسپی؟ اس جواب سے متاثر ہو کر میں نے مندر جزیل مسمن لکھا میں نے لکھے تھے جو اشعار تیرے حسن کے نام وہ رسالے میں نہ چھپائیں گے یہ ارشاد ہے یہ غیر دلچسپ ہیں قاری کے لیے ان کے مواد رت کیے جانے کی اشعار کی بنیاد ہے یہ ہم اگر مجھ کو یہ غم ہے کہ وہ اشعار میرے آج تک مجھ کو نہ مل پائے نہ جانے ہیں کہاں کون جانے کہ ایڈیٹر نے یہ سوچا ہو چلو نظر بیوی کے ہوں یہ شیر ملے لطف زبان اببہ کہا کرتے تھے کہ عدیب و شاعر موٹر ڈرائیوروں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنا کام اچھی طرح جانتے ہیں اور عام طور پر سڑک پر چلنے کے ذابطوں کی پابندی بھی کرتے ہیں مگر کبھی کبھی غلطی سے ان ذابطوں کی خلاف ورزی بھی کر جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایسی صورتوں میں ایڈیٹر ٹریفک پولیس کا رول ادا کرتے ہیں مگر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا تھا لیکن ایک ڈرائیور کے مقابلے میں تین پولیس والوں کا تناسب ذرا ضرورت سے زیادہ ہی ہے مگر پولیس والوں کے بغیر بھی گزر نہیں ہوتی کچھ لوگ میز کے گرد بیٹھے آپس میں ایک دوسرے کا جامع صحت نوش کر رہے تھے ان میں پولیس کا ایک سپاہی بھی شامل تھا جب تمادہ قفقاز کی پارٹیوں میں شراب نوشی کے منتظم کو تمادہ کہتے ہیں جب تمادہ نے اپنا گلاس اٹھایا اور پولیس کے سپاہی کا جامع صحت تجویز کیا تو سارفین کی مقامی کوپریٹیف کے صدر نے اپنا جام میز پر رکھ دیا اور بولا کمیونزم آ جائے گا تو پولیس کے سپاہی کی ضرورت ختم ہو جائے گی یہ ایک فرسودہ محکمہ ہے ایک مٹھتے ہوئے محکمے کا جامع صحت کیوں پیا جائے پولیس کے سپاہی نے بڑی برجستگی کے ساتھ جواب دیا کمیونزم کے دور میں پولیس کا سپاہی ہوگا یا نہیں اس کا انحصار اس پر ہے کہ اس دور میں سارفین کے کوپریٹیو ادارے برقرار رہیں گے یا نہیں خیر یہ سب تو مزاق تھا اب آئیے ایڈیٹر صاحب آپ کو دل کی بات سناو کیا آپ جانتے ہیں کہ میرا پسندیدہ لمحہ کونسا ہے وہ لمحہ جب ہم دونوں مل کر بیٹھتے ہوں کسی ایسی میز کے گرد نہیں جس پر کاغذوں کا امبار ہو بلکہ ایک عام سی کھانے کی میز کے گرد جسے خوش سلیقگی کے ساتھ سجایا گیا ہو ہمارے پیچھے وہ گزرے ہوئے لمحات ہوں اور میں بتا دوں کہ ان لمحوں پر بھی میں جان دیتا ہوں جب آپ نے میرے مسوضے پر لکھا تھا چھاپنے کے لیے تیار کیا جائے پھر چھاپا جائے اور اس کے بعد کتاب شائع کر دی جائے آپ کے ایک اشارے پر کتاب مرتب کی گئی پھر چھاپی گئی اور فروست کے لیے دے دی گئی ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ آپ کے لکھے ہوئے مؤخر ذکر الفاظ کتنی بڑی طاقت رکھتے ہیں محض ان الفاظ کی وجہ سے آپ کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے محض ان الفاظ کی وجہ سے ہی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر جام پر جامل اڑھاؤں گا تو پھر آئیے نیک کام میں دیر نہ کیجئے تاکہ میں اپنی کتاب کی پہلی کافی اپنے دستخط کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں صاف بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت کا انتظار ہے اور خدا کرے وہ وقت جلد آئے جب روح زمین پر کسی بھی طرح کے اسرار کا وجود باقی نہ رہ جائے گا دوسری طرف وہ کون سا شاعر ہوگا جو دوسروں پر اپنا کوئی خاص راز منکشف نہ کرتا ہو ایسا راز جس سے لوگ پہلے واقف نہ رہے ہوں میں ایک شاعر ہوں اور اس دنیا میں اس لئے آیا ہوں کہ اسی طرح زمان و مکان کے پردے اٹھاؤں جس طرح کوئی دولہ اپنی دولہن کی چہرے سے نقاب اٹھاتا ہے شادی میں یہ شرف صرف دولہ کو حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی دوسرے لوگ اس کی دولہن کا مو دیکھ پاتے ہیں زندگی میں یہ شرف صرف شاعر کو حاصل ہوتا ہے اور یوں لوگ حقیقت کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے لگتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جنہیں پہلے دیکھنے سے وہ قاسر تھے یعنی دنیا کا حسن انسانی روح کی عظمت خصوصاً اس وقت جب وہ باطل قوتوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے ٹیئر ایڈیٹر بکواس کرنے والوں کو اس کی اجازت مت دیجئے کہ وہ ایسی باتیں بھی بگ دیں جن کا نہ کہنا ہی بہتر ہے لیکن جب میں ایک شاعر کی حیثیت سے یہ محسوس کروں کہ کسی چیز کا بیان کرنا ضروری ہے تو اس پر پردہ مت ڈالیے اور ہاں میرے جملوں کو ان کی سجاوٹ اور ان کے حسن پر بھی شک نہ کیجئے ہو سکتا ہے میں نے اپنا قالین بننے میں کہیں غلطی کی ہو مگر کسی کو اجازت نہ دیجئے کہ نشاندہی کے لیے اس پر روشنائی پھیڑ دے یا اس پر قینچی چلا دے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو قالین پر یا دھبا پڑ جائے گا یا اس میں سراخ ہو جائے گا اور ہاں کسی ایسے خیال کو محض اس لیے غلط نہ قرار دیجئے کہ وہ آپ کا خیال نہیں ہے اور ہاں خیال رکھئے کہ روٹی شکر اور مکھن یہی نہیں بلکہ کیلے تک ترازو میں تولی جا سکتی ہیں مگر محبت کو نہیں تولا جا سکتا گز کپڑا ناپنے کمرے کی اونچائی ناپنے یا قبر کے گرد بنی جالیوں کا اندازہ لگانے کے لیے کامیں لایا جا سکتا ہے مگر حسن کو گز کے ذریعے نہیں ناپا جا سکتا اور اس کا بھی خیال رکھئے کہ اپنے کو سب سے زیادہ اقل مند ماننے والا ممکن ہے اس سے زیادہ بے وقوف سمجھ لیا جائے جتنا وہ حقیقتا ہے اور میں بالغ انسان ہوں کم از کم کچھ حد تک تو مجھ پر اعتماد کیجئے مجھے احساس ہے کہ کسی آدمی کے پاس راز زیادہ ہو سکتے ہیں کسی کے پاس کم کیونکہ ابو طالب نے کہا ہے کہ اگر طالب گندہ ہو تو اس کی تحت تک نظر نہیں پہنچ سکتا چاہے پانی گھٹنوں تک ہی کیوں نہ ہو اپنی نوٹ بک سے بچپن میں مجھے اپنے خاندان میں سب سے باتونی سمجھا جاتا تھا سڑک پر جو کچھ سنتا اسے گھر آ کر ضرور دورا دیتا اس طرح گھر میں جو باتیں سن لیتا اسے سڑک پر دورا دینا بھی ضروری تھا اسی زمانے کی بات ہے ایک بزرگ اکثر اببہ سے ملنے آتے ادھر ادھر دیکھ کر اببہ سے سرگوشی کرتے حمزہ ذرا دوسرے کمرے میں چلو مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں پھر دونوں دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے کافی دنوں تک یہ چکر چلتا رہا پھر ایک دن وہ بزرگ آئے اور حضب دستور اببہ سے بولے حمزہ ذرا دوسرے کمرے میں چلو مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں کیا ضرورت ہے اببہ نے جواب دیا تم جس طرح کی راز کی باتیں کرتے ہو وہ یہاں بھی کی جا سکتی ہیں اور یہی نہیں رسول کے سامنے بھی کی جا سکتی ہیں فکر نہ کرو جو کچھ کہنا ہے یہی کہہ دو جی ہاں مجھے بچپن سے ہی کچھ راز میں رکھنا پسند نہیں رہا گیت اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ گائے جائیں بلند آواز میں کسی تکلف کے بغیر اور کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ہر لفظ کے لیے میں ہی ذمہ دار ہوں ہمارے درمیان ایک مترجم بھی تو ہے مترجم میں آوار ہوں آوار پیدا ہوا تھا اور آوار کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا میں نے دنیا میں پہلی بار آنکھیں کھولی تو آوار لوگوں ہی کو دیکھا میرے کان میں سب سے پہلے جو لفظ پڑے وہ آوار زبان ہی کے تھے امہ نے پالنے کے پاس کھڑے ہو کر جو لوری سنائی تھی وہ بھی آوار زبان میں تھی آوار میری مادری زبان ہے وہ میرا اور میرا ہی کیوں پوری آوار قوم کا عزیز ترین سرمایہ ہے ہماری قوم نہ بہت بڑی ہے نہ بہت چھوٹی اس کی تعداد تین لاکھ ہے داغستان میں تو ایسے شاعر بھی ہیں جو ایسی زبان میں شاعری کرتے ہیں جس کے بولنے والوں کی تعداد محض دو ہزار ہے قوموں کو ریاست کی سرحدیں ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں مگر زبانیں اس سے بھی زیادہ ریاست کی سرحدیں بدل بھی سکتی ہیں ختم بھی ہو سکتی ہیں اور کبھی کبھی تو محض رسمی بن کر رہ جاتی ہیں لیکن زبان وہ چیز ہے جو کسی قوم کی لازوال دولت ہوتی ہے نہ اسے بدلا جا سکتا ہے اور نہ مٹایا جا سکتا ہے کسی ایسے زمانے کا تصور کرنا بھی مشکل ہے جب آوار لوگ پشکن سے واقف نہ رہے ہوں بنتوف کو نہ پڑتے ہوں تالستائی کے بارے میں یا چیخوف کے بارے میں نہ جانتے ہوں اببہ کہا کرتے تھے یہ ہم آوار لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ پشکن کے پودے نے ہماری پہاڑی زمین پر جڑ پکڑ لی کیونکہ یہ وہ پودا ہے کہ آپ لاکھ بار سے جھنجھوڑیں اس میں رسیلے خوشبودار اور میٹھے پھل آتے ہی رہتے ہیں اور ابو تالب کا کہنا ہے میں ان لوگوں کا مشکور ہوں جو چیخوف کو میرے تنگو تاریخ تیخانے تک لائے اور میری نظموں کو اس تنگو تاریخ تیخانے سے باہر نکال کر ماسکو کے کریملن کی فصیلوں تک پہنچایا اور میں کہتا ہوں کہ قفقاز نے سپہ سالاروں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے ایک نوجوان لیفٹیننٹ لیرمنتوف کی نظموں کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ایک بار عجیب اتفاق ہوا داغستان سے میری نظموں کا روسی ترجمہ کتاب کی صورت میں شائع ہو رہا تھا ایڈیٹر نے کتاب کے صفحے اُلٹتے ہوئے مجھ سے پوچھا تم نے پولتاوا کو کیوں نہیں شامل کیا وہ میری نظم تو نہیں وہ تو پشکن کی نظم ہے میں نے تو محض آوار زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے کیسے ممکن ہے کہ میں پشکن کی کوئی نظم اپنی نظموں کے روسی زبان کے مجموعے میں شامل کر لوں لیکن ہمیں ایڈیٹر کے ساتھ رواداری برتنا چاہیے بات یہ ہے کہ آوار لوگ عدب کے کئی ایسے عظیم شاہکاروں سے جن کا ترجمہ دوسری زبانوں سے آوار زبان میں ہوا ہے اتنے ہی مایوس ہیں جتنے خود اپنے زبان کے عدب سے اور اگر یہ ترجمہ نہ ہوتے تو آوار عدب ہرگز وہ نہ بن پاتا جو آج بن گیا ہے مجھے معلوم ہے لوگ اکثر میرے پیٹ پیچھے کہتے ہیں کہ رسول کی بات کرتے ہو اس میں شک نہیں کہ اس میں صلاحیت ہے مگر اب ایسی غیر معمولی بھی نہیں یہ تو ماسکو والے ہیں جنہوں نے ترجمہ کر کے اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیا میں اس سے انکار بھی نہیں کروں گا واقعہ یہ ہے کہ اگر مترجم نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ہائینے برنس شیکسپیر سعادی سروانتیس گویٹے ڈکنس لانگ فیلو وہ ہیمٹن اور دوسرے تمام عدیبوں سے واقف کرایا جنہیں میں نے اپنی مقتصر سی زندگی میں پڑھائے اور جن کا مطالعہ کیے بغیر میں عدیب بن ہی نہ پاتا اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے میری نظموں کو ایک نئی شہرہ سے واقف کرایا ہے وہ اپنے ساتھ میری نظموں کو توفانی دریاؤں اور بلند پہاڑوں کے پار لے گئے ہیں اوچھی فصیلوں اور سرحد پر قائم چوکیوں سے آگے لے گئے ہیں اور یہی نہیں انہوں نے ان نظموں کو انتہائی اٹل سرحدیں پار کرائی ہیں زبان کی سرحدیں پار کرائی ہیں بہرے پن اندھے پن اور گھونگے پن پر قابو حاصل کیا ہے میں اکثر اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں اہمیت کس بات کی ہے اس کی کہ مترجم میری زبان سے واقف ہو چاہے میری شاعری اس کے پلے نپڑتی ہو یا اس بات کی کہ میری شاعری اس کے دل و دماغ سے ہم آنگ ہو اور وہ اسے اس طرح جانے اور محسوس کرے جیسے یہ اس کی اپنی ہی شاعری ہو انیس سو سیتیس میں مخاش قلعہ میں یہ مقابلہ ہوا کہ پشکن کی نظم گاؤں کا سب سے اچھا ترجمہ کون کرتا ہے چالیس شاعروں نے آوار زبان میں اس کا ترجمہ کیا زیادہ تر شاعر روسی زبان سے واقف تھے لیکن پہلا انام حمزہ کو ملا جو اس وقت روسی زبان بول نہیں سکتے تھے جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ مترجم خود بھی شاعر عدیب اور فنکار ہو اور اس میں بھی اپنی قوم کے سپوت ہونے کا احساس اتنا ہی شدید ہو جتنا مجھ میں ہے ایسے روسی ملیں گے جو آوار پڑھ سکتے ہیں مگر بدقسمتی سے وہ شاعر نہیں اور ایسے روسی شورا بھی ہیں جو بدقسمتی سے آوار زبان کا ایک لفظ بھی نہیں جانتے تو پھر کیا کیا جائے کیا کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے جی ہاں اس کا حل ہے لفظی ترجمہ جو اصل ترجمہ کا پہلا مرحلہ ہوگا روس کے دہاتوں میں میں نے اکثر چوبی مکانوں کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں منتقل ہوتے دیکھا ہے یہ مکان اپنی اصل شکل میں منتقل نہیں کیا جا سکتے پہلے ان کا ایک ایک کھمبا اور ایک ایک تختہ الگ کیا جاتا ہے اور پھر نئی جگہ پر ان سب کو دوبارہ جوڑ کر مکان تیار کر لیا جاتا ہے لفظی ترجمہ وہ مکان ہے جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اس کے ایک ایک حصے کو الگ کر دیا گیا ہے اور اب وہ کھمبوں اور تختوں کے چھت پر لگی لوہے کی سلاکھوں اور ایٹوں کے ایک دھیر میں بدل چکا ہے مترجم اس دھیر سے دوبارہ ایک نیا مکان بناتا ہے اب اگر کوئی شہتیر گلا سڑا معلوم ہو تو وہ اسے بدل دیتا ہے کوئی تختہ کھو گیا ہو تو دوسرا تختہ جڑ دیتا ہے اگر کھڑکی کی چوکھٹ پر کی ہوئی نقاشی کا کوئی حصہ جڑ گیا ہو تو وہ مرمت کے ذریعے ان نقوش کو دوبارہ صحیح حالت پر لے آتا ہے پھر جب کھڑکیاں صاف ہو جاتی ہیں تو مکان میں چولہ گرم ہوتا ہے دھومے کے بادل چمنی سے نکل کر فضا میں منڈلانے لگتے ہیں بچے اندر باہر آنے جانے لگتے ہیں اور ابابیلیں ایک بار پھر مکان کے کونوں میں گھنسلے بنانے لگتی ہیں لفظی ترجمہ کیا ہے وہ ایک ایسے انسان کی طرح ہے جس کی آنکھیں پتھرا چکی ہوں دل کی حرکت قریب قریب بند ہو چکی ہو پھر کوئی ڈاکٹر آ کر انجکشن لگائے خون چڑھائے یا دل کو اس طرح سہلائے کہ زندگی کی حرارت دوبارہ اس کی نسوں میں دوڑنے لگے لفظی ترجمہ کیا ہے وہ ایک ایسا کمز ہے جس کے تار آرزی طور پر ڈھیلے ہو گئے ہوں ایک ایسا چولہ ہے جس میں آگ آرزی طور پر بج گئی ہو ایک ایسی چڑیا ہے جس کے بازو آرزی طور پر مفلوج ہو گئے ہوں لفظی ترجمہ کیا ہے وہ اس حجام کی طرح ہے جس نے میرے بال سمارے ہوں میری داڑی بنائی ہو طلف سلجھائی ہو اور پھر مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا ہو تم میرے پاس یوں آئے تھے جیسے لفظی ترجمہ ہو اور اب ترجمہ بن کر واپس جا رہے ہو اب حجام کا ذکر آ گیا تو ایک کہانی سن ہی لیجئے کیوبا کے شہر سانتیاگو میں اترتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میرے بال بڑھے ہوئے ہیں اور داڑھی بھی میں حجام کی ایک دکان میں گھس گیا اور اشاروں میں اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی کیوبا میں آرام کرسی پر اس طرح لیٹ کر شیف بنوائے جاتا ہے جیسے آدمی بستر پر لیٹتا ہے چنانچہ میں بھی لیٹ گیا اور حجام داڑھی پر سابون لگانے لگا سابون لگانے تک تو سب ٹھیک تھاک رہا مگر جب اس طرح چلا تو مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی نہ جانے اس طرح کن تھا یا پھر حجام ہی نو سکھیا تھا میں دات پر دات جمائے تھوڑی دیر تک سب کچھ برداشت کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر جب معاملہ بس سے باہر ہونے لگا تو میں نے کچھ روسی کچھ آوار ملا کر بات کرتے ہوئے اپنے گالوں کی طرف اشارہ کیا حجام نے مجھ پر سہمی ہوئی نظر ڈالی اور پھر جھٹکے کے ساتھ باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ خفید لبادے میں ملبوس ایک اور آدمی تھا اس نے اپنا بیک کھولا اور دیرے دیرے دات اکھاننے کے ترہ ترہ کے آلات باہر نکالنے لگا اب حجام کی کرسی داتوں کے ڈاکٹر کی کرسی بن چکی تھی اور یہ سب کچھ محض اس لیے ہوا تھا کہ میں نہ تو حجام کو اپنی بات سمجھا سکا تھا اور نہ اس کی بات خود سمجھ سکا تھا چنانچہ میں چند لمحوں میں اپنے کچھ مضبوط دات کھو چکا ہوتا مترجم اکثر نظم کے سارے دات توڑ دیتے ہیں اور وہ بیچاری داتوں سے محروم کسی بوڑھی پوپلی عورت کی طرح دنیا میں بھٹکتی پھرتی ہے